بزنس جگت کی دن بھر کی خبریں فڑا فڑا انداز میں ہیں ایز ڈی ایف سی بینک نے آج شیئر روڈنگ پیٹن جاری کیا ہے جانکاری کے مطابق بینک میں ایف آئی آئیز کی شیئر روڈنگ ایم ایس سی آئی کے کٹ آف کے نیچے پہنچ گئی ہے مانا جا رہا ہے کہ ایز ڈی ایف سی بینک کے شیئر کا ایم ایس سی آئی انڈیکس میں ویٹ ایج بڑھے گا نئے شیئر روڈنگ پیٹن کے مطابق بینک میں ایف آئی آئیز کی حصہ داری پچپن پرتیشت کے نیچے آگئی ہے یعنی یہ ایم ایس سی آئی کے کٹ آف کے نیچے پہنچ گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایج ڈی ایف سی بینک میں تین سو سے چار سو کروڑ ڈالر کا انفلو آ سکتا ہے جیہاں بینک میں ایف آئیز کی شیئر روڈنگ چوون دشملہ آٹھ تین پرسن پر آگئی ہے ہنڈنبرگ ماملے میں کوٹک مہندرہ بینک نے صفائی دی ہے کوٹک مہندرہ انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ ہنڈنبرگ کبھی اس کا کلائنٹ نہیں رہا ہے بینک نے یہ بھی کہا کہ ہنڈنبرگ کے پارٹنر ہونے کی جانکاری نہیں ہے ہنڈنبرگ کبھی فنڈ میں نیوے شک نہیں رہا ہے پہلے ہنڈنبرگ نے ایک بلاغ میں کہا تھا کہ بارتی ریگولیٹر سیوی کی اور سے اسے کارن بتاؤ نوٹس ملا ہے اس پورے ماملے میں کوٹک مہندرہ کا بھی ذکر ہے کوٹک مہندرہ انٹرنیشنل نے اس پش روپ سے کہا ہے کہ ہنڈنبرگ کبھی بھی فرم کا گراہک نہیں رہا ہے اور نہ ہی یہ کبھی فنڈ میں نیوے شک رہا ہے آفیسرز چوائس وسکی بنانے والی کمپنی ایلائیڈ بلینڈرز اینڈ ڈسٹیلرز کے شہروں کی آج بازار میں انٹری ہو گئی اس کے آئی پی او کو بڑھیا رسپونس ملا ہے لیکن اس کے لسٹنگ تھوڑی پھیک ہی رہی کمپنی کے شہر چودہ پسند کے بیچ پریمیم پر لسٹ ہوئے کمپنی کا ایک ہزار پانسو کروڑو پیک آئی پی او تیس گنا سے زیادہ سبسکرائب ہوا تھا یہ دیش کی سب سے بڑھی انڈین میٹ فورن لکر کمپنی ہے یہ ان چار شراب کمپنیوں میں سے ایک ہے جس کے بعد دیش بھر میں سیلز اور ڈسٹریبیوشن نیٹ بک ہے کمپنی نئے شہروں کی بکری سے ملی رقم کا استعمال کر چکانے اور دوسرے کارپوریٹ ضرورتوں کے لیے کرے گی بلی ہائی کوٹ نے سپائس جیٹ ایلائنز کو کڑی چیتاب نہیں جاری کی ہے کوٹ نے ایلائنز کو آگاہ کیا ہے کہ اگر وہ آٹھ جولائی تک ٹی ڈبلو سی ایوییشن کو تین ویمان انجن لوٹانے میں وفل رہتی ہے تو اس کے خلاف اواماننا کی کارروائی کی جا سکتی ہے کوٹ نے یہ آدیش 120 کروڑ روپے سے زیادہ کی بکایا راشی کا بھکتہ نہ کیے جانے کے معاملے بھی دیا ہے سنوائے کے دوران سپائس جیٹ کے بکیل نے کہا کہ تتکال انجن لوٹانے سے ایلائنز کے سرویسز پر اثر پڑے گا سی ڈی ایس ایل کے بورڈ نے ایک شہر پر ایک بونس شہر جاری کرنے کے پرستاب کو منظوری دی ہے اس ایشیو کے لیے ابھی ریکارڈ ڈیٹ فکس نہیں ہوئی ہے سی ڈی ایس ایل اپنے شہر اولڈرز کو بونس بانٹنے والی ہے شہر اولڈرز کے ڈی میٹ کھاتے میں بونس شہر ایک ستمبر تک فریڈٹ ہو جائے گا کمپنیاں اپنی فری ریزرف کا استعمال کرتے ہوئے بونس شہر جاری کرتی ہیں اس سے پرتی شہر آئے یعنی ای پیس کے ساتھ ساتھ پیڈ اپ کپٹل بڑھتا ہے چونکہ شہر اولڈرز کو یہ شہر بینا کوئی پیسے دیے ملتے ہیں تو اسے فری شیئر بھی کہتے ہیں بارہ سرکار کی نورتن کمپنیوں میں سے ایک کول ایڈیا کو لے کر ایک اچھے خبر آئی ہے دراصل کول ایڈیا کا کوئلہ اتبادن جون کی تیمائی میں چودہ پرتیشت بڑھا ہے یعنی پہلے کول ایڈیا اتبادن چودہ دشملہ چار نو پرتیشت بڑھ کر پہلی تیمائی میں آٹھ چوراسی دشملہ چھے تین کروٹن رہا وہی اس سے پہلے پچھلے وطورش کی اسی عوضی میں یہ اتبادن تیتر دشملہ نو دو پرتیشت تھا جس کی تلنا میں اس سال کی جون تیمائی کا اتبادن دس دشملہ ایک پانچ پرتیشت زیادہ ہے جس پر کول ایڈیا نے بیان جاری کر کے کہا ہے کہ ہم اپنے جون تیمائی کے نتیجے سے بہت خوش ہیں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ کول ایڈیا دیش کے کل کوئلہ اتبادن میں اسی فیزدی سے زیادہ کیسے داری رکھتی ہے آن لائن فوڈ ڈیلیوری کرنے والی کمپنی زومیٹو نے ان بی ایف سی سے اپنا آویدن واپس لے لیا ہے کمپنی نے ان بی ایف سی لائسنس کے لیے یہ آویدن کیا تھا حالانکہ کمپنی نے خود ہی سٹاک ایکسچینج کو اس بات کی جانکاری دی اور بتایا کہ آویدن واپس لینے کا یہ نرنہ پورا سوامتو والی سہای کمپنی زومیٹو فینانشل سرویسز لیمیٹڈ کے بورڈ نے لیا ہے حالانکہ کمپنی نے ساتھ ہی میں یہ بھی صاف کیا کہ اس فیصلے سے زومیٹو کی کارپرانالی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا دراصل حالی کے دنوں میں زومیٹو نے اپنے ساجدار ریسٹرون کو ورکنگ کپٹل لون دینے کے لیے نئی ان بی ایف سی کے ساتھ بات چیت کی تھی ایڈ ٹیک سٹارٹ اپ کمپنی ان اکیڈمی نے ایک بار پھر اپنے کرمچاریوں کے چٹنی کی ہے اس بار ان اکیڈمی نے اپنے دھائی سو کرمچاریوں کے چٹنی کی ہے اس میں زیادہ تر کرمچاری مارکٹنگ اور بزنس ڈیولپنٹ کے ہیں اس کے علاوہ باقی ویبھاغوں سے بھی لوگوں کے چٹنی کی گئی ہے کمپنی کی طرف سے اس پر بیان جاری کر کے کہا گیا ہے کہ کمپنی کے لاب کو بڑھانے اور لکشوں کو دھیان میں رکھ کر یہ چٹنی کی گئی ہے دراصل ان اکیڈمی پچھلے کافی دنوں سے فنڈنگ کے سنکٹ سے جوج رہی ہے یہاں تک کی لگ بگ سب ہی ایٹک کمپنیاں پنڈنگ کے سنکٹ سے جوج رہی ہیں جس کی وجہ سے ان میں چٹنی کا یہ دور جاری ہے